ناظرین ریپورٹ کی خاتون ریپورٹر کے ساتھ انتہائی شرمناک حرکت سامنے آگئی ہے ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ریپورٹس نے انسانوں کی جگہ اب لینا شروع کر دی ہے اور اب یہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور یہ سعودی لباس پہنے ایک ریپورٹ کی ویڈیو ہے جس نے انٹرنیٹ پر ہنگامہ مرپا کر دیا ہے اور اس کی ویڈیو اس ریپورٹر کی خاتون ریپورٹر کے ساتھ شرمناک حرکت کی ہے جو کیمرے نے قید کر لی ہے ایک تقریب میں ایک ریپورٹ موجود ہے جس نے سعودی روایتی لباس زیبتن کر رکھا ہے اور خاتون ریپورٹر جیسے ہی اس کے قریب پہنچ کر کیمرے کے طرف دیکھ کر کچھ بولنا شروع کرتی ہے تو وہ ریپورٹ نامناسب حرکت کرتا ہے جو دوسرے کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہے اور پھر یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر کسی نے شیئر کر دی اور یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی سعودی ریپورٹ کی طرف سے خاتون ریپورٹر کو حراسہ کرنے کی حرکت ریکارڈ ہوئی جس کے بعد ریپورٹ بنانے والے انجینئرز کا کہنا ہے کہ یہ حرکت ایک ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے ہے خاتون ریپورٹر سے معذرت بھی کر لی گئی ہے لیکن اس پر اگر بات کریں تو ماہرین جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر اس ریپورٹ میں سنسر تھا اور خاتون اس کے قریب پہنچی تو ہاتھ ملانے یا جوابی رد عمل کے لیے ریپورٹ نے اپنا ہاتھ جو ہے اسے حرکت دی لیکن خاتون ریپورٹر کیونکہ زیادہ قریب تھی قریب ہونے کی وجہ سے اس کے جسم سے وہ ہاتھ چھو گیا وہ ایک مشین ہے لیکن اس کے آپریٹر نے خاتون ریپورٹر کو پہلے ہی فاصلہ رکھنے کی ہدایت کرنی چاہیے تھی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے ہاتھ ہلا کر موجودگی کا احساس دلانا چاہتا ہو یا دلاتا ہو لیکن اس حرکت کے کیمرے میں ریکارڈ ہونے کی وجہ سے اسے حراسہ کرنے سے تشبیح دی جا رہی ہے ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریپورٹ کا یہ جو عمل تھا یہ اس نے کیا یہ جو رد عمل دیا ہے یہ جو عمل سامنے آیا ہے کیا واقعی آنے والے مستقبل میں ریپورٹس انسانوں کی جگہ لینے والے ہیں کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کی جگہ لینے والی ہے کیا ریپورٹس جو ہے اب ان میں ایسا احساس بھی فیل ہوگا جیسے انسانوں کو احساس فیل ہوتا ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں اور جو اب اٹھے ہیں یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد باہرال یہ جو ریپورٹر ہیں ان سے معافی مانگ لی گئی ہے اس ریپورٹ بنانے والے انجینئر کی جانب سے اور لیکن چونکہ یہ ایک بڑی تقریب میں واقعہ پیش آیا ہے اور جس کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے اور یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد مختلف سوال جو ہیں وہ آنے والی جو مستقبل میں جو ٹکنالوجی ہے اس کو لے کر بہت سارے سوال جو ہیں وہ اٹھے ہیں اور یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پر اور آر ٹی ای اردو نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سعودی ریپورٹ کی طرف سے خاطر ریپورٹر کو حراسہ کرنے کی حرکت ریکارڈ ہوئی جس کے بعد ریپورٹ بنانے والے انجینئر کا کہنا تھا کہ یہ حرکت ایک ٹیکنکل فارٹ کی وجہ سے ہوئی ہے اور خاطرون ریپورٹر سے معذرت کر لی گئی ہے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اصحار کرنا مت پھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ